شہروں کو جامع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس طریقے میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے اللہ پاک کی عزمت اس کی بڑائی بیان کی جائے اور اللہ پاک کی اتحاد کی طرف بلایا جائے ایک بنیادی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جندہ ہوں اخضاق میں بھی معاشرت میں بھی اور معاملات میں سب جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں معاشرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے اس طریقہ اور وہ طریقہ آسان ہے اور وہ طریقہ آسان ہے آسانی سے اس پر عمل کی ادا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی کے سارے شوقوں میں شادی میں بیعہ میں کمانے میں خرچ کرنے میں ہر جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جاری ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ جو کچھ ہیں اس سے ہاتھ پھینچ لیا جائے اس سے مومور لیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طریقہ اب اس کے لئے ایک تو علم کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے اور ایک اللہ بات کے جیان کی ضرورت ہے اللہ بات کے جیان کی ضرورت ہے اور ایک ہر مسلمان کے اندر خدمت کا جذبہ ہو ہر مسلمان میں خدمت کا جذبہ ہو یہ زندگی بہت مختصر ہے ساٹھ ستر سال کی عوصر عمر بتائی گئی ہے بعض لوگ اس سے آئے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ پاک کی حکمت ہے کس کو کتنا وقت لیا ہے اللہ پاک کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں کوئی آدمی کہتے ہیں بے وقت کی موت بے وقت کی موت کسی کو نہیں آتا ہے موت اپنے وقت پر آتا ہے اور زندگی دینے والے نے موت کا وقت مقرر کیا اُس کا علم اُس ہی کو ہے اُس کا علم اُس ہی کو ہے جو پیلائش میں موت میں شادی میں بیاء میں غمی میں ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں ان طریقوں پر عمل دیا جائے ان طریقوں پر عمل کرنے میں کامیابی یقینی ہے اور ان طریقوں کے خداف عمل کرنے میں چاہے انتنی ہی دنیا کی چیزیں سمٹ کر آ جائیں سمیٹ لی جائیں کتنا ہی سامان سمیٹ لیا جائیں لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خداف ہیں تو اس کے اندر کامیابی نہیں ہے اس میں ناکامی ہے چاہے مال کا کتنا بڑا نشہ ہو چاہے حکومت کا کتنا بڑا نشہ ہو چاہے مول کا کتنا بڑا نشہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نریموں کے خلاف کرنے میں ناکامی ہے تو ارسکراتہ کے لیے ہے علم کی ضرورت ایک اللہ سے زیان کی ضرورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا یقین ہو انہوں کے طریقے میں کامیابی یقینی ہے اگر اللہ ناکامی یقینی ہے حضور صلی اللہ ملک ملک بڑے سے بڑا نقشہ بنا دیا جائے مال کا بڑے سے بڑا نقشہ بنا دیا جائے اس کے اندر ناکامی ہے جیسے پہلے مال والے کارون کو ناکامی ہوئی پہلے ملک والے نمگوک کو پیراون کو ناکامی ہوئی بابیو ملک